احنا العرب احنا اہد الدیانات و رسلات السماء احنا العرب التاریخ والمستقبل احنا الثقافة والحضارة احنا بیت السعر والقصر احنا ممن تعلمتو اسلام علیکم کے عالم رضو ستو قطر کے حوالے سے کچھ خبر آئے رہی ہیں سامنے کہ قطر نے وہ کر دکھایا جو دنیا کا کوئی ممالک نہیں کر سکا کوئی بھی ملک نہیں کر سکا کہ فیفا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اور پر دنیا کی نظریں فیفا ورلڈ کپ پہ لگی ہوئی ہیں کیونکہ دو ہزار دس میں بینزبانی کا حکم دیا گیا تھا قطر کو اور اس نے آج تک بارہ سال میں کیا بس کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جس طرح پہلے تقریب سنی اس میں یہی بتایا گیا کہ عرب کی تقریب میں ایسا پہلی بار ہونے جا رہا ہے اور یہ لکھا جائے گا مستقبل میں یہ بتایا جائے گا سب کو یہ تعلیم دی ہے قطر نے کہ اس طرح سے ہوتا ہے کل کا آگا اس قرآن کی تلاوت سے اور شراب پہ پابندی اور آدھے کپڑوں پہ پابندی لگا دیئے اس طرح سے کرتے ہیں کل کو اسٹیڈیم میں کوئی بھی لڑکی آدھے لباس میں نہیں آئے گی یہ اسلام کی خوبصورتی کو انہوں نے سراحہ ہے کہ اسلام نے اس چیز کو منع کیا تو یہ ہم فولو کریں گے اپنے کلچر کو نہیں بھولے اسلام کی تاریخ کو نہیں بھولے یہ اسلام نے اس چیز کو منع کیا کہ آدھے کپڑے لڑکیاں نہیں بہن سکتی تو وہ اسٹیڈیم میں بھی نہیں جا سکتی ہیں پوری دنیا کو حیران کر کر رکھ دیا اور سواگت کس چیز سے کیا یہ دیکھیں آپ صدق اللہ العبیم رحمدللہ رحمدللہ پوری دنیا کی نظریں قطر پٹی کی ہیں آج فیفا ورلڈ کپ کے لئے کہ اور انہوں نے افتادہ کس طرح سے کیا ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ معذور بچہ اس کی تلاوت سے اس کی قرآن کی تلاوت اس نے کی ہے اور اس کا افتادہ کیا گیا ہے یعنی اس کو اوپننگ کی گئی ہے اسٹیڈیم کی جسی اسٹیڈیم میں پہلا میچ ہونا ہے قرآن سے قرآن پڑھ کے کیا گیا ہے نہ کہ ناج گانے سے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے پورے دنیا کے لئے ایک ریکوڈ منا دیا قطر نے کہ دیکھو ہم نے اسلام کی تاریخ کو برگراہ رکھا ہم نے اسلام کو فولو کیا ہے اللہ ہمیں کامیابی دے گا کہ تیس دن کے لئے ہم اپنا اسلام نہیں بدل سکتے ہم اپنا کلچر نہیں بدل سکتے انہوں نے یہ کہا ہے کہ تیس دن یہ میچ ہونا ہے اس کے لئے ہم اپنا اسلام بدل دیں اپنی اسٹیڈی بدل دیں نہیں ہے ایسا نہیں ہے اور کوئی بھی لڑکی آدھے کپڑوں میں نہیں جائے گی اسٹیڈیم کے اندر اس پر بھی پروپر بہن لگا دیا گیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اسلام کی جمہوریت کے لئے اسلام ہم عرب کنٹریوں کو ان سے شیگ لینی چاہیے کہ دیکھو کس طرح سے ہم نے اسلام کو فولا کیا اور پوری دنیا کی واوائی ہم نے لی ہے نہ کہ ناج گانے سے واوائی ہوتی ہے ناج گانے سے اور کلچر خراب ہوتا ہے انہوں نے دین کو فولا کیا اپنی سبیتہ کو دیکھنے دکھایا اس میں کس طرح کے اور انہوں نے بارہ سال میں کس طرح دیبلپ کر دیا اپنا آپ کو کہ دیکھنے والی بات ہے حیران والی بات ہے کہ سعودی عرب نے بھی اس کے اوپر دو جار بارہ میں ساید بارہ یا تیرہ میں بین لگایا تھا ساری ایکٹیوٹی بند کر دی تھی فلائٹے بھی بند ہو گئی تھی جو چیز آ رہی تھی جاری تھی سب چیزیں بند کر دی تھی سعودی عرب نے اس کے باوجود بھی اس نے اپنے آپ کو اتنا ڈبلپ کیا ہر طرح سے وہاں سے آنا جانا سب بند تھا دوسرے ملکوں سے بھی دوسرے ملکوں نے بین لگا دیا تھا قطر پہ لیکن اس کے باوجود بھی اتنی ایکٹیوٹی انہوں نے کری ہے اپنے اندر اتنا کچھ کر لیا ڈبلپ کے آج دنیا آج دنیا سلام کر رہی ہے ان کو دیکھو ایک قطر ایزہ ہے کہ بارہ سال میں اس نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے کتنے اسٹیڈیم بنا دیئے کتنے ائرپورٹس بنا دیئے کتنے روڈ بنا دیئے کتنے مولز بنا دیئے آپ حیران رہ جائیں گے کہ دو جار دس کا جو قطر تھا وہ آج دو جار بارہ میں کیا بن چکا ہے جو دبائی ڈبلپ ہو رہا ہے اسی طرح سے قطر ڈبلپ ہو رہا ہے کہ تیول تیس لاکھ کی عبادی والا ایک دیش اتنا ڈبلپ ہو سکتا ہے کہ دنیا حیران ہے پریشان ہے دنیا کے قطر نے آکر ایزہ کر دکھایا کہ جو دنیا کا کوئی نہیں کر سکا تو یہ عرب دیشوں کو ان سے سیکھ لینی چاہیے کہ دیکھو ہم نے اسلام کو کھولے کہ آپ اسلام کی تاریخ کو جندہ رکھا ہم نے نہ کہ ناجگاہ نے سوپننگ کیا اپنے اسٹیڈین کیا الحمدللہ انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کر دیا اپنے دیش کے لیے سب کچھ کیا ہے ان لوگوں نے دیکھو کتنا ڈبلپ کر دیا کتنا کچھ بنا کر دیا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ ان کو ترقید ہے کامیابی لیے ملتے ہیں ایک بھی کہ میں انشاءاللہ